الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کتاب التحارت کی پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو مالک اشق علی ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا نظافت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے پھر فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعَانِ اَوْ تَمْلَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ الحمدللہ کہنا ترازو کو بر دیتا ہے اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنا زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے سب کو عجر و ثواب سے بر دیتا ہے آگے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ نماز نور ہے وَالصَدْقَةُ بُرْحَانٌ اور صدقہ دلیل ہے وَالصَبْرُ دِعَاءٌ اور صبر کرنا دیاءٌ روشنی ہے وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ اور قرآنِ کریم تیرے لیے یا تیرے خلاف حجت ہے تیرے لیے یا تیرے خلاف دلیل ہے کُلُ النَّاسِ ہر آدمی یغدو جو صبح کرتا ہے فَبَاعِئِ اُن نَفْسَهُ وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے فَمُوْتِكُهَا اَوْ مُوْبِكُهَا یعنی اپنے نفس کو بیچ لیتا ہے یا تو اپنے نفس کو جہنم سے ازاد کر لیتا ہے یا اپنے نفس کو عذاب میں ڈال کر ہلاک کر دیتا ہے شروع میں ایک چیز بیان کی اَتُّهُرُ شَطْرُ الْایمَان تحارت ایمان کا حصہ ہے یہاں پہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تحارت کی چار قسمیں ہیں کونسی نمبر ایک ظاہری جسم کا حدثِ اصغر اور اکبر سے پاک ہونا نمبر دو آزائے جسمانی کو ہر قسم کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں سے پاک کرنا نمبر تین انسان کا اپنے دل کو ان خیالات فاسدہ اور اصافِ قبیہ سے پاک کرنا جو انسانی شرف کے مناسب نہ ہوں مثال کے طور پر انسان کا اپنے دل کو حرص بخل حسد کینا سے پاک کر لینا یہ تیسری قسم ہے اور چوتھی قسم بیان فرماتے ہیں کہ دل کو ہر اس چیز سے پاک رکھنا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو اگر کوئی ان چار قسموں پر عمل کر لے تو وہ ولیے کامل بن جاتا ہے آگے دوسری جو چیز حدیث میں آئی والحمدللہ تملع المیزان یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کتنی ہے کہ دونوں پڑلوں میں اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھ دیا جائے تو وہ پڑلہ باری ہو جائے گا آگے الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تملعانی او تملعو ما بین السماوات والارد کہ ابترازو کے دونوں پڑلوں میں ایک میں اگر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ رکھ دیا جائے اور دوسری طرف سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو پاک کلمیں رکھ دیے جائیں تو ان کا وزن باری ہوگا اور زمین و آسمان جو ہیں یہ ہلکے ہو جائیں گے اور جو کچھ حصمیں ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ہلکہ ہو جائے گا اسی طرح آگے فرمایا وَسَّلَا تُو نُورٌ نماز نور ہے یعنی اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی نور ہے اور اخروی زندگی کے لیے بھی یہ نماز نور ہوگی دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور کل قیامت کے دن بھی انسان کو سرخرو کرے گی آگے فرمایا وَسَّدْقَتُو بُرْحَانٌ صدقہ دلیل ہے یعنی صدقہ ایمان کی دلیل ہے پھر فرمایا وَسَّدْقَتُو نُورٌ وَسَّبْرُ دِعَعُنْ اور فرمایا صبر کرنا یہ روشنی ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ اللہ تعالی جس کو توفیق دیتا ہے وہ صبر کرتا ہے صبر کے ذریعے وہ عالی منازل تے کرتا رہتا ہے آگے فرمایا وَالْقُرْعَانُ حُجَّةٌ لَقَعُ عَلَيْكُ قرآنِ کریم تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف یہ جو پیچھے ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں یا جو قرآنِ کریم میں چیزیں بیان کی گئی ہیں جو احکام بیان ہیں اگر ان پر آدمی عمل کرتا رہے تو یہ اس کے لیے دلیل ہے اگر ان کے خلاف عمل کرتا رہے تو یہ قرآنِ کریم اس کے خلاف دلیل ہوگا آگے فرمایا قُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَا يَعْنُ نَفْسَهُ فَمُوتِكُهَا اَوْ مُوبِكُهَا ہر انسان جو صبح کرتا ہے وہ اپنے نفس کو یا تو جہنم کے حوالے کر دیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے یا جنت کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو بچا لیتا ہے اور حدیث پاک کے جو آخری کلمات ہیں قُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَا يَعْنُ نَفْسَهُ فَمُوتِكُهَا اَوْ مُوبِكُهَا یہ آخری جملے میں اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا گیا کہ ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے چاہے تو وہ اس حدیثِ طیبہ میں جو اوپر سارے مسائل بیان ہوئے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر جنت کی عبدی نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو بچا لیتا ہے یا تو وہ ان سارے مسائل پر یہ جو جتنی چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان کی نافرمانی کر کر دوزخ کا عذاب حاصل کر کے زلط و رسوائی کی اتھا گیرائی میں اپنے نفس کو پھینک دیتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پیاری حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین برحمت کا یا ارحم الراحمین